لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے کبھی گھر کچھے تھے لیکن لوگ سچے تھے پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا لباس میلے تھے مگر دل صاف تھا ہونٹوں پر مسکرہ ہڑتھی دلوں میں بائیچارہ تھا یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا حرج کیا بلکہ یہ دیکھو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرج کیا جو ان کے پاس تھا زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی اے انسان جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے سکول میں پہلے سبق پڑھاتے ہیں پھر امتحان لیتے ہیں جبکہ زندگی پہلے امتحان لیتی ہے اور پھر سبق سکھاتی ہے حقیقت ایسا زیر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں چوس جاتا ہے جو کوئی ہدایت پانے کے لیے قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے حق کا راستہ اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے انسان بغیر کسی چیز کے آتا ہے پھر ہر چیز کے لیے کوشش کرتا ہے پھر وہ ہی ہر چیز چھوڑ کر چلا بھی جاتا ہے پھر اس ہر چیز کا حساب بھی دیتا ہے احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے مگر جو لوگ دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ لوگ خاص اور عظیم تار ہوتے ہیں دنیا امدردی تو کار سکتی ہے مگر ذہم پر مرحم نہیں رکھ سکتی نہ ہی ذہم بار سکتی ہے ذہموں کو صرف اللہ ہی بر سکتا ہے اللہ ہی مرحم رکھ سکتا ہے اگر آپ کو علم ہو جائے کہ لوگ کتنی جلدی آپ کی موت کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں زندگی زائیں کرنا چھوڑ دیوں رب کو راضی کیجئے دنیا کے سہارے تو کھوکلے ہیں خوبصورت راستوں کے خوشکسمت مسافر اللہ تریم ہم سب کو بھی حج کی سہادت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین مسکراہت ہی ایسی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نراضگی زہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے والدین سے محبت کرو کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا اللہ پاک سب کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے آمین برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ ہش رہو یہاں لوگ وجہ بتا کا نہیں وجہ بنا کا چھوڑ دیتے ہیں محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے لوگوں کی حدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے دکھ والی رات سویا نہیں جاتا خوشیوں والی رات سونے نہیں دیتی برداش اور ہموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سرمایا جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا دن میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم بڑے بڑے رشتے حراب کر دیتے ہیں مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں انسان کو ہموش اور اقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو گیبر سے بچائے اور مومن وہ جس کا دل شخص سے پاک ہو مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہتر جگہ سجدہ ہے اپنے آنسوں صاف کرنے کی بجائے زندگی سے ان لوگوں کو صاف کریں جو ان کا باعث بنتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسائب کا مقابلہ سبر اور نعمتوں کی افاظت شکر سے کرو بے شک اور جب وہ رب توڑتا ہے نہ تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے تعلق رہے یا نہ رہے پر اخترام رہنا چاہئے انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آنگا اللہ تعالیٰ آپ ساتھ پہ اپنا حسوسی کرم فضل فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی